حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہوتی ہے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے روزے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان سہری کھانے میں فرق ہے اللہ رب العالمین کے معبوبِ غمبر حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبح کے وقت رات کے آخری حصے میں سہری کا کھانا کھا لینا چاہیے کیونکہ اس کھانے پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور رات کو اس قدر پیٹ بھر کے کھا لینا اس نیت سے کھا لینا کہ صبح سہری کے وقت نہ اٹھنا پڑے یہ ہمارا اہلِ ایمان کا شیوہ نہیں یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے یہود و نصارہ کا یہ کام ہوا کرتا تھا رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے اور صبح کے وقت سہری میں کھانا نہ کھاتے کہ کہیں اٹھنا پڑے اور نیند خراب نہ ہو جائے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں پورے کے پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی